موسیقی دیکھتے آنکھوں سنتے کانوں اور دھڑکتے دلوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم مالیہم السلام کیا حال چال ہے سر مانچ اللہ آج سچی مجھے کے چودری لگ رہے ہیں آرے کیا کروں بس آپ لوگ جو اتنے تیار ہو کے آئے میں ہیں اور آپ تو بقاعدہ میں نے سوچا ہمارے گیسٹ اتنے اچھے ہیں تو میں بھی اتنا ہی اچھا ریڈیو کروں یہ آپ نے کمال ہی کو کپڑے خاص نکالے ہیں میرے خیال سے علماری میں بہت پیچھے سے ہے نا سر لیکن لگ بہت پیارے رہے ہیں انسر جی بلکو آپ کو بھی صفیت جوڑا بہت جچ رہے ہیں ہے نا تو اٹیور کچھے ہو دری نا سائیکل تو ڈکی اچانک اندر ہیں میں تھی اترتا ہی ہے لیکن پہ بلاتے پیاس کے مہمان کو خاص طور پر کراشی تشریف لائیں ہمارے لیے سوپر سٹار ہے ٹیلی ویژن ہویا فلم ہر جگہ ہی اپنا لوہا منوایا ہوا ہے دوان ان اونلی جناب ہمائیو سعید موسیقی 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 سر بڑے پیارے لگ رہے ہیں سر آپ کو کبھی کسی نے کہا کہ آپ تو افتخار تھاکر صاحب سے بھی زیادہ پیارے ہیں موسیقی افتخار تھاکر صاحب نے کہا تھا موسیقی سر ایک بڑے پیارا شیر میں آپ کے لئے لائے ہم سر ایک ہمائیوں اکبر کا شہزادہ تھا پیار محبت عزت کا دلدادہ تھا اس جیسا شہزادہ ایک ہمارے پاس بھی ہے جس کو ہم سب پیاروں کی محبت کا احساس بھی ہے واہ اکیلا بولتا نہیں میوٹ بھی ہوں میں لوگوں کی باتوں پہ نہ جانا ویل رپیوٹ بھی ہوں میں سرچشمہ لگا کر دیکھو عریج سویٹ ہی نہیں کیوٹ بھی ہوں میں سہر آپ کے شیر کا مزہ بہتا ہے لیکن سمجھ نہیں ہے کیا حل چال ہیں آپ کے بہت اچھے یہ آپ بڑے آج کل کوئی لگتا ہے خاص طور پہ فٹ ہوئے میں ہیں یہ میں اکیلا نہیں دیکھے وہاں سے بھی ہوں کی والدہ کے سنگ کے اندر تو یہ کیوں ایسا کوئی خاص کام کر رہے ہیں جس کی ویسے آپ نے یہ روپ دھارا ہویا ہے خاص کام کروں گا خاص کام کریں گے بھی وہ کیا ہے ایسا کام جس کے لیے اتنی تیاری ہے نہیں ابھی تیاری پوری نہیں ہوئی ابھی بلڈنگ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے تو سویمنگ جم بغیرہ کچھ گوڑ سواری گوڑ سواری جانا شروع کیا ہے ایک بندہ میں انہوں نے بھی گیم کر گیا ہے بلڈنگ ابھی تاکر صاحب جس طرح تھے تس ہی آگے تاڑنا گیم نہیں شوگل میں لائی ہونا چاہی دا مگر آپ یہ کہ آج کل کچھ کر رہے ہیں صرف ہمیں لگ رہے ہیں نہیں نہیں میں کر رہا ہوں کر رہے ہیں اور یہ بڑی بات ہے آپ یوزیلی کرتے نہیں ہیں اتنا آپ رننگ وغیرہ کرتے رہتے ہیں مگر یہ جم شم بھی آپ نے بیچ میں ڈال دیا ہے باڈی ویٹ ایکسرائز ہیں اتنی سائنس ڈال دیا آپ نے بیچ میں یہ ویسے کوئی خاص وجہ ہوئی مطلب مجھے جم جانا بیسے پسند نہیں ہے ویٹ لیفٹنگ پسند نہیں ہے جن ایکسرائز میں رننگ ہوتی ہے یا باڈی ویٹ ایکسرائز آج کل بہت زیادہ ہیں جس کو آپ ایچ آئی ٹی کہتے ہیں ہائے انٹینسٹی یہ آپ اس انٹینسٹی پہ اب جا کے کیوں گئے ہیں مطلب سالوں بعد ایسا کیا ہوا کہ آپ نے ایک دم سوچا اس وقت کام چل رہا تھا میں نے سوچا ابھی کام نہیں چل رہا یہ دیکھیں جو اتنے آپ کے فین سارے بیٹھے میں ان کی مسکراتے بتا رہی ہیں کہ کام آپ کا چاہرہ ہے نہیں وہ اپنے آپ کو دیکھ کے اچھا نہیں لگ رہا تھا سنیے تھاکور صاحب سر ان کو جم جانا کیوں بلا پسند نہیں ہے ہار مینے فیز مگدے میں اور بائی طبعہ آپ کی ملاقات نہیں ہے آپ کی عریج سے ملاقات ہم کرائیں یہ ہماری کوشت ہے اور انہوں نے خاص تھی بھالا جو پردہ ہے اپنے گھر میں ڈرائنگوں سے فارڈ کے لئے انہوں نے پہنا کہ آج ہماریوں سب آرے ہیں تمہیں اچھا بہت ہے بتائیے نا جو آپ ہمیں کہہ رہی تھیں پہلے ایک شیر کہنا چاہتی ہوں انہیں کی مووی کا اچھا تو نہیں کہہ سکتی جتنا چھا آپ نے کہا ہے پر کوشش کرتی ہوں تو عرض کیا ہے جہاں پہ تم کو رکھا تھا وہاں پہ ہارٹ ہوتا ہے جہاں پہ تم کو رکھا تھا وہاں پہ ہارٹ ہوتا ہے محبت سائنس ہوتی ہے بچھڑنا آرٹ ہوتا ہے پڑی نے شیر سنایا تھے واہ ساڑے باری مزہ آیا سمجھ نہیں آئی آپ نے مہنی ڈرامے میں عائشہ خان کے ساتھ کام کیا اس میں آپ مر گئے پھر آپ نے یلگار میں عائشہ عمر کے ساتھ کام کیا اس میں آپ مر گئے ابھی ریسنٹلی آپ نے عائزہ خان کے ساتھ کام کیا اس میں بھی آپ مر گئے تو یہ کریکٹر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے ویسی طرح نکل جاتا ہے اور یہ کس قسم کی عائشہ کی ہے ریج آپ نے نہیں مطلب آپ اچھی ایکٹنگ کرتے ہیں میرا طرح ہی نکل جاتا طرح ہی نکل گیا یہ انہیں جو ڈرامے گنوائیں ہیں یہ مختلف آپ کے یہ ٹو تھاؤزنڈز کے اندر تھا مہندی پھر اس کے بعد فلم تھی یلگار اور پھر یہ آخری آپ کا ڈراما تھا تو یہ مرنے کا بڑا تسلسل رہا ہے ہاں کچھ دس سال میں ایک دفعہ مگر یہ آلی کا بھی نوٹس کیا یہ چیز اپنے بارے میں کہ آپ کو اس طرح کے کریکٹرز بڑے ملتے ہیں نہیں برے خیال سے جس سیریل میں بھی اس طرح کا ہوا ہے کہ میں مر گیا ہوں ہاں ہاں اتھنک وہ زیادہ کامیاب ہوا ہے اس لئے وہ ہی یاد ہیں اس کیے تو میں نے سو ہے اگر سووں میں سے تین میں مر گیا تو یہ تو نہیں کہہ سکتے مر گا ہوں مگر یہ یاد پھر ان کو دیکھیں کیسے ان کو وہ یہ مرنے والے یاد رہتا ہے مرنے والے یاد رہ رہے ہیں مر کے آپ دلوں میں زندہ رہتے ہو ہوئے 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 ایسی لڑکی ہیں جن کی ویسے خلیل صاحب مارتے ہیں کہ مر کے آپ دلوں میں زندہ رہتے ہیں جو ان کو ویسے کتنا کہتی ہیں ماریے گا نہیں ماریے گا نہیں وہ پھر مار دیتے ہیں وہ خلیل صاحب اتنا ہی اپنا تو یہ بندہ کہتا ہے یار ایک تو یہ کہ میں مرانی ہو پہلے تو مجھے پتہ بھی نہیں کہ ایکسپریشن کیسے دینے ہوتے ہیں ہاں جس کا پتہ نہیں ہے وہ کیسے انسان ابزویشن بچمن سے دیکھ رہا ہوتا ہے فلموں میں ڈراموں میں فلان اسم کہ فلانا کیسے مراتا فلانا کیسے ایک عجیب سوچنا پڑتا ہوگا نا کہ اس پر کیسے اور آپ کا آخری والا تو جو مرنا تھا وہ بڑا زیر بحث بھی رہا تھا آپ کو اسے خود محسوس ہوا تھا دو دفعہ مرے تھے ہاں اس کے اندر میرے پاس تمہوں میں جب آپ کا وہ سین ہو رہا تھا لاس وقت تو آپ کو خود کچھ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ اب میں کنمنس کرنا ہے کہ یہ ایسا کو ہارٹ اٹیک ہوئے ایک جوان جہان آدمی کو اصل میں جو ہارٹ اٹیک بالا تھا نا وہ تو لوگوں کو حضم ہو گیا تھا کہ شاید وہاں مر گیا ہے ٹھیک ہے لیکن پھر وہ جو ہسپتال میں جاتا ہے وہ ذرا سا اوہ در ٹاپ تھا وہ سین تو اس کے اندر لوگوں کو پرابلم تھی کہ یہ اس کی میرے رہا وہ جو سیدھی لائن چلتی ہے اس سے پہلے اس نے کافی کثارسز دیا تھا بچے کو بھی دیا ہاں پھر کافی اس نے لائنیں بولی پھر جا کے مر آیا مطلب لوگوں کو لگ رہا تھا شاید اب نی مرے گا ہسپتال پہنچ گئے ایکچولی وہ ڈرامے کا بیسے پہلے لاس سین تھا لیکن ندیم نے خلیل صاحب سے بات کی تھی کہ بچے کے ساتھ اس کا ایک سین ہونا چاہیے مرنے سے پہلے اگر آپ ماری رہے ہیں تو پھر اس کو ہسپٹل لے گئے تھے تھوڑا سا پرولانگ کر دیا تھا پرولانگ کر دیا تھا انہا ہر ڈرامیج مرے نے انتے رائٹر نے فون کر کے کہہ رہے ہیں نے جو مرضی مر کو ڈرامیج کروالی پر میں نے زندہ رکھی آپ کے جواب ملا اپنا میں تو ویسے ان کی ایکٹنگ کی اتنی بڑی فان ہوں میں بھی بیسے ان کی ایکٹنگ کی فان ہوں کہ ان کی سپورٹ کے بڑی فان ہوں میں ان کی پسنالیٹی کی بھی سان ہوں کہ میں ان سے کوئی بلے اور گندے گھریتا ہوں ہم سب ہی ان کی ایکٹنگ کے فان ہیں مگر آپ پہلی بار ملاقات ہو رہی ہاں میری پہلی بار ہے اور جیسا آپ دیکھتے ہیں ان کو تیلویجن پہ اس سے بڑھ کے پایا اس سے بڑھ کے پایا اچھا یہ کیسے ہوتا ہے مطلب وہ مارشل ہے اتنے گوڈ لکنگ ہے ان کی ڈرسنگ اتنی اچھی ہے پسنالیٹ اتنی اچھی ہے ایکٹنگ بھی بہت اچھی ہے تو بس کیسے نہ پسندو شکریہ اس آل ان ون ہوئے ہوئے آل ان ون آمانین صاحب یہ جو آپ کے زیادہ اس قسم کے فینز ہیں یہ جب اس طرح بات کر رہے ہوتے ہیں تو کیسے آپ کو محسوس ہوتا ہے ہمیں تو نہیں پاتا ہم تو اس فیلنگ کے قریب نہیں جا سکتے اچھا ہی محسوس ہوتا ہے لیکن جب میں سنتا ہوں لوگوں سے کہ آپ سکرین سے زیادہ آپ سامنے لائیو اچھے لگتے ہیں تو مجھے نہیں اچھا لگتا یہ کیوں مجھے لگتا ہے سکرین پہ زیادہ اچھا ہونا گھرمی میں کھڑے ہو کے سین کرا کرا کے مرمر کے انسان کاغل ہو گیا ایکٹنگ پہلے پسند ہے ٹھیک ہے از ایکٹر ابھی لائیو فرس ٹائم ملی ہوں تو مجھے ویسے بھی آپ اچھے لگ رہے ہیں لینے مجھے آپ کے کہنے سے خوشی ہوئی ہے